موسیقی 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 وزرعظم نہیندر موڈی آج منگل کی صبح برونائی اور سنگاپور کے تین روزہ دورے پر نکل چکے ہیں وہ تین سے چار سپٹمبر کو برونائی اور پانچ سپٹمبر کو سنگاپور میں ہوں گے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزرعظم نہیندر موڈی نے کہا اگلے دو دنوں میں برونائی دار السلام اور سنگاپور کا دورہ کریں گے ان موالک میں مختلف مصروفیات کے دوران ان کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کو مزید گہرہ کرنے پر توجہ مرکز کی جائے گی موڈی دو درفہ دورے پر برونائی جانے والے پہلے ہندوستانی وزرعظم بن رہے ہیں اسے دونوں موالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں ایک اہم خدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے موڈی نے کہا آج میں برونائی دار السلام کے پہلے دو طرفہ دورے پر جا رہا ہوں جب ہم اپنے سفارتی تعلقات کے چالیس سال کا جشن منا رہے ہیں سپریم کورٹ نے بلڈوزر راج پر سخت برہمی کا ادھار کرتے ہوئے دوٹوں کا الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی پراپٹی کو صرف اس لیے خطعی منحضیم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی ایسے شخص کی ہے جس پر کوئی الزام آیت ہوا ہے کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی خصوروار ثابت ہو جائے تب بھی اس کی ملکیت پر بلڈوزر نہیں چلایا جا سکتا ملزمین کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جانے کے معاملات کا نوٹیس لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے گھروں کے انہدام سے متعلق رہنمانہ خطوط وضا کرنے کا اشارہ دیا اس سلسلے میں نوٹیس جاری کرتے ہوئے کورٹ نے منگل 17 سپٹیمبر کو اگلی سمات کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے ملزمین کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کے رہجان پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریاستوں کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کی بھی سخت سرزنش کی جمعہ دلماہین کے دونوں گروپ اور زیگر تنظیموں اور افراد کی متدید درخواستوں پر سمات کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کے بی وی وشوان آتھن کی دو رکنی بینچ نے کہا کہ اس طرح کی بلڈوزر کاروائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی بینچ نے کہا کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے رہنوانہ خطوط جاری کرے گی سپریم کورٹ نے تاہم واضح کیا کہ وہ غیر خانونی دھانچوں کو تحفظ نہیں فرام کرے گا جمعہ دلماہ کی عرضی میں حکومت ہین وزارد خانون وہ انصاف اتہ پردیش مہدیہ پردیش گجرات انڈی ایم سی اور دہلی پولیس کو فریق بنایا گیا تھا ملک میں ذات کی بنیاد پر مردم شماری کے کانگریس اور اس کی اتحادی پارٹیوں کے مطالبے پر آر ایس ایس نے اپنا موقع فاضح کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے سنگ پڑیوار کی بیٹھک سے خطاب کرتے ہوئے اس کے اکھیل بارتیا پرچار پرہموک سنی لام بیکر نے اسے ہندو سماج اور ہماری خومی اگجیتی اور سلامتی کے لیے انتہائی حساس موضوع خرار دیا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس لیے اس معاملے پر بہت سنجیدگی سے خدم اٹھانا چاہیے صرف الیکشن اور سیاست کو ملحوظ رکھ کر کوئی اقدام نہیں کیا جانا چاہیے انہوں نے اتفاق کیا کہ ذات پر مومنی مردم شماری پیچھے رہ جانے والوں کے ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے دریدہ ذہن مہنت رامگری کی حمایت میں مسلمانوں کو مسجد میں گھز کر ماننے کی دھمکی دینے والے بھارتی انتہ پارٹی کے رکنے اسمبلی نتیش رانے کے خلاف مہاراستہ کے احمد نگر کے شری رامپور اور توپ خانہ پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر درش کی گئی ہے احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے گویشنہ روز شری رامپور اور توپ خانہ علاقے میں سکل ہندو سماج کی ریلی سے خطاب میں بھارتی انتہ پارٹی کے رکنے اسمبلی نتیش رانے نے کھل عام دھمکی دی ہے مراتھی میں تقریر کے دوران ہندی بولتے ہوئے اس معلوم نے کہا کہ تم کو جو زبان سمجھ میں آتی ہے اس زبان میں دھمکی دے کر جا رہا ہوں بی جی بی کا معلوم رکنے اسمبلی نے کہا کہ ہمارے رامگیری مہارات کے خلاف اگر تم میں سے کسی نے بھی کوئی شرارت کی تمہاری مسجدوں کے اندر گھس کر چن چن کر ماریں گے یہ ذہن میں رکھنا انہوں نے مسلمانوں کو ڈراتے ہوئے مزید کہا کہ تم کو اگر اپنی خوم کی فکر ہے تو ہمارے رامگیری مہارات کے خلاف کچھ بولنے کی جرد بھی مت کرنا نتیش رانے نے بعد میں اپنے بیان کو عمل کا رد عمل خرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ جو کوئی رامگیری کی حمایت کرتا ہے یا ان کے تعلق سے سوشل میڈیا پر اسٹیٹس لگاتا ہے اسے جان سے ماننے کی دھمکیاں مل رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا کوئی کیس اب تک کسی پولیس ٹیشن میں دج نہیں ہوا ہے البتہ مسلمان جگہ جگہ ایف آئی آر دج کر آ کر رامگیری کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں ممبئی کانگریس کی صدر اور رکھنے پارلیمان ورشا گائکوار کی خیادت میں کانگریس لیڈروں کے ایک وفت نے ممبئی کے پولیس کمیشنر ویویک سے ملاقات کی اور انہیں میمورانڈم پیش کیا کہ مسلمانوں کو گھر اور مسجد میں گھس کر ماننے کی دھمکی دینے والے بی جے پی رکنے اسیملی نتیش رانے کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ساتھی اہانت آمیز بیان دینے والے رامگیری مہارات کے خلاف اشتہال انگیزی کا معاملہ درش کرنے اور اسے گرفتار کرنے کا بھی مطالبہ کیا ورشاگ ایک واقعہ نے کہا کہ بی جے پی کے رکنے پارلیمان نارائن رانے اور ان کے رکنے اسیملی بیٹے نتیش رانے کھلے آم دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو گھر اور مسجد میں گھس کر ماریں گے وہ پولیس کو بھی دھمکا رہے ہیں اور پولیس کاموش تماشا ہی بنی ہوئی ہے بولڈوزر کاروائی پر سپریم کوئٹ کے تفسرے کا لوگ سبا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے خیر مقدم کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی کو حدف تنقید بھی بنایا سوچل نیٹورکنگ سائٹ ایکس پر اپنے تفسرے میں راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کی غیرائنی اور غیر منصفانہ بولڈوزر پولیسی پر سپریم کوئٹ کا تفسرہ خوش آئند ہے انسانیت اور انصاف کو بولڈوزر تلے کچلنے والی بی جے پی کا آئین دشمن چہرہ اب ملک کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے بے لگام طاقت کی علامت بننے والے بولڈوزر نے شہری حقوق کو پامال کرتے ہوئے تکبر کے ساتھ خانون کو مسلسل چیلنج کیا ہے پوری انصاف کے نام پر خوف کا رات خائم کرنے کی منشاہ سے چلائے جا رہے ہیں بولڈوزر کے پیوں کے نیچے عوام الناس اور غریبوں کے ہی گھر آتے ہیں ہمیں امید ہے کہ سپریم کوئٹ اس انتہائی حساس موضوع پر واضح رہنوانہ اصول جاری کرے گی اور شہریوں کو بھارتی انتہ پارٹی حکومتوں کی جمہوریت مخالف محیم سے بچائے گی بولڈوزر کاروائی کے خلاف سپریم کوٹ کے فشلے پر اہم اپوزیشن جماعت سماجوازی پارٹی کے سرورہ اکھیلے شیادب نے حکمانہ جماعت بھارتی انتہ پارٹی کو آرے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ نائنصافی کے بولڈوزر سے انصاف کا ترازو بڑا ہوتا ہے واضح کہ سپریم کوٹ نے بولڈوزر کاروائی پر مرکزی حکومت کو سخت پھٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فرض جنم ثابت ہو جائے تب بھی کسی کے مکان کو منظم نہیں کیا جا سکتا اتبردش سمیٹ کئی ریاستوں میں ایک مخصوص طبقے کو بولڈوزر کاروائی کا سامنا تھا اس امتیازی سلوک کی وجہ سے سماجی انتشار کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا سپریم کوٹ میں ارضی داخل کر کے کہا گیا تھا کہ انتخابی کاروائی کے طور پر مکانات کو بغیر نوٹیس کے بھی مصمار کیا جا رہا ہے عدالت نے اس پر زور دیا کہ وہ سڑکوں یا دیگر عوامی مقامات پر غیر خانونی تعمیرات کی حمایت نہیں کرتی لیکن جائدات گرانے کا عمل خانون کے مطابق ہونا چاہیے عام آدمی پارڈی کے لیڈر اور اخلا حلقے کے ممبر اسیملی امانت اللہ خان کو ڈرامائی انداز میں ایڈی نے تقریباً چار گھنٹے کی پوچھتا اور گھر کی تلاشی کے بعد ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر لیا ایڈی کی ٹیم ان کے گھر پر پہنچنے کی اطلاع آگ کی طرح اخلا سمجھ سیاسی گلیاروں میں پہنچ گئی بڑی تعداد میں لوگ امانت اللہ خان کی رہائشگاہ پر جمع ہو گئے دوسری طرح سفتیشی ایڈنسی نے امانت اللہ خان کو دہلی کی ایک عدالت میں پیش کیا جہاں انہیں دس دن کی تحویل میں بھیجنے کی درخواست کی گئی تہام روز ایوینیو کورٹ نے ایمیل ایمانت اللہ خان کے ریمائنڈ سے متعلق فیصلہ فیلحال محفوظ کر لیا ہے ایجنسی نے حالی میں امانت اللہ کے خلاف دہلی وغبورٹ میں تقرریوں میں مبینہ بے عذاب تک گئیوں اور اس کی جائداتوں کو لیس پر دینے کے سلسلے میں ایجنسی کے سامنے پیش نہ ہونے کے لیے شکایت دچ کی تھی ایجنسی نے الزام لگایا تھا کہ امانت اللہ خان نے پیش گیت امانت کی درخواست دائر کر کے اپنے کردار کو گواہ سے ملزم تک بڑھا دیا ہے اور وہ تفتیش سے بھاگ رہے ہیں ریاست اتفردش کے جھانسی میں گلاب خان نامی ایک مریض کو بے رحمی سے ماننے کا ایک واقعہ پیش آیا ذراعہ نے بتایا کہ وہ جھانسی کے سرکاری اسپتال میں طویل وقت سے خطار میں ٹھہرے ہوئے تھے جب انہوں نے وارڈ بائی سے پوچھا کہ کیا ان کا علاج ہوگا یا نہیں وہ برہم ہو گیا اور ان کے ساتھ مال پھر شروع کر دی اس واقعہ کا ویڈیو بھی منظر عام پر آیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور اسپتال کا اسٹاپ وہاں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا وارڈ بائی کو وہ روکنے میں آگے نہیں بڑے مریض گلاب خان سخت علالت میں دواغہ نہ پہنچا تھا لیکن اسے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے وارڈ بائی نے خوب پٹائی کی اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کی ضرورت ہے ناظرین آپ اپنے خیالات کمنڈ باکس میں ضرور تحریر کی جائے گا تلانگانہ کے وزراللہ ریون تریڈی نے ریاستی بدرا کے ہمراہ سائلاب سے متاثرہ عزلہ کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کر کے انہیں حکومت کے فیصلوں سے واقع کر رہایا سیف نشٹر نے زلہ کھموم سوریا پیٹ اور دیگر متاثرہ معاوضات کا دورہ کر کے عوام کو درپیش مسائل سے آگئی حاصل کی اور کہا کہ سائلاب کی صورتحال میں بھارت راستہ سمیتی خائدین کیچڑ کی سیاست کر رہے ہیں انہوں نے سوریا پیٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے ہیدر آباد سے کھموم بدر یہ سڑک سفر کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ملو بھٹی وکرہ مارکہ ڈیپٹی چیف نشٹر کے علاوہ ریاستی بدرا چیف نشٹر نے کہا کہ بی آر ایس ایم ایل سی کو دیلی سے لانے بھی سرکان اسیمبلی پہنچ گئے تھے لیکن اب ریاست جبکہ سائلاب کی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے تو کوئی بی آر ایس رکنے اسیمبلی عملی میدان میں نہیں ہے اور ناراحتکاری کاموں کا حصہ بن رہا ہے ریونز ریڈی نے بی آر ایس قائدین کو سائلاب پر سیاست سے گریز کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا لانکہ آفات سماوی کے دوران مسائل سے نمٹے ان کی حکومت پوری طرح سے تیار ہیں اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تلگانہ میں آئے سائلاب کو قومی آفات سماوی قرار دیں انہوں نے بتایا کہ حکومت سے اب تک اندازے کے مطابق گوشتہ چوبیس گھنٹے میں سائلاب سے ریاست بھر میں پانچ ہزار کور کے نقصانات کا تخمینہ ہیں اور تخمینہ اندازی کا کام جاری ہے تلگانہ کے وزرالہ دیوندرڈی نے حسین ساگر کو سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دینے کا فشلہ کیا ٹائنگمنٹا تلگانہ، امروالی جیوتی، نیکلیس روڈ سے سنجیویا پارک تک سکائی واک وے ڈیزائن تیار کرنے کا عدداروں کو مشورہ دیا تاکہ اس علاقے کو مستقبل میں عالمی میار کا سیاحتی مرکز بنایا جا سکے اس پروجیک کے لیے تجربہ کار، کنسلٹنس اور ماہرین سے بینالخوامی سطح کے ڈیزائن تیار کرنے کا حکامات جاری کیے گئے سیاحتی مرکز میں ایوان کو سہر و تفریق کے لیے فوڈ کورٹس کے علاوہ مختلف اسٹالز لگانے پر زور دیا گیا چیف نشل ریوندرڈی نے سیکریٹرٹ میں سیاحتی پروجیکس کو ترقی دینے کا جائزہ لیا تیلنگانہ کے نائیب صدر پردش کانگریس کمیٹی جی نیرنجن نے آٹھ میں ایڈیشنل چیف میٹرپولیٹن میجسٹریٹ ہیدر آباد کے عدالت میں احتجاج پیٹیشن دائر کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے چارڈ شیٹ میں مرکزی وزر داخلہ آمیر شاہ اور مرکزی وزیر کشن ریڈی کے نام کو حضف کرنے کی مخالفت کی مغلپورہ پولیس ٹیشن میں درج مقدمہ کرائیم نمبر 77-1224 میں پولیس نے چارڈ شیٹ داخل کیا جس میں امیر شاہ اور کشن ریڈی کے ناموں کو حضف کر دیا گیا ایڈیشنل چیف میٹرپولیٹن میجسٹریٹ نے 14 اکٹوبر کو مقدمے کی سماعت مقرر کی جی نیرنجن کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ ایس سنیل ریڈی نے عدالت کو بتایا کہ تین میں دوہزہ چوبیس کو سودھا ٹاکیس کے علاقے میں انتخابی ریلی کے موقع پر معصوم بچوں کو شامل کیا گیا تھا انتخابی ریلی میں امیر شاہ کشن ریڈی راجہ سنگھ اور مادھوی لطا شریک تھے پولیس مغلپورے نے انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی پر ایف آئی آر درج کیا تھا جس میں تمام خائدین کے نام شامل تھے بعد میں پولیس نے چارشیٹ میں امیر شاہ اور کشن ریڈی کے ناموں کو حضف کر دیا نیرنجن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ریلی میں معصوم بچوں کی شاملیت سے متعلق تصاویر اخبارات میں شائع ہو چکیے انہوں نے چارشیٹ سے نام حضف کرنے کی مخالفت کی ملک میں فرقے والانا سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے ہر فرد کو ہنرمند بنانا اور معاشی اعتبار سے مستقیم کرنا میرا مقصد ہے ان خیالات کا اضحاء جناب آمیر علی خان رکنے خانون ساس کانسل و نیوز ایڈر روزنامہ سیاست نے مستقیر عادل آباد کے کانس پارٹی دفتر پراجہ سیوہ بھون میں میڈیا سے مخاطف ہو کر کیا جبکہ انوائندہ عادل آباد محبوب خان کی جانب سے سوال پر آمیر علی خان نے کہا کہ وقف ترمیمی بیل کی کانگریس پارٹی سخت مخالفت کر رہی ہے اس موقع پر موصف نے مرکزی حکومت کی کارکردگی پر سخت انقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت وقف ترمیمی بیل کے تحت کرسچن طبقہ سکھ طبقہ اور ان کی فاضل آرازی کو حاصل کرنا چاہتی ہے نوہ متقیب رکنے خانون ساس کانسل جن کا تعلق صحافت سے ہے انہوں نے اس موقع پر صحافیوں کے مسائل کو حل کرنے کا بھی تحقن دیا اور کہا کہ سابق حکومت کی جانب سے نافذ کردہ دفعہ 245 جس کے بنا پر میڈیا اور مویندوں کو نقصان ہو رہا ہے اس خانون کو منسوخ کرانے سے بھی اتفاق کیا اور صحافیوں کے لیے رہائشی ارازی اور ایکریڈیشن کارٹ کی سہولت فرام کرنے سے بھی اتفاق کیا کمیشن پولیس حیدراباد سینیواز ریڈی نے شہر حیدراباد کے تمام سب انسپیکٹر پولیس لاؤ این آرڈر اور ٹرافک کے ساتھ تلنگانہ کمان اینڈ کنٹرل سینٹر بنجر آئیلز میں گنیش فیسٹیول اور میلاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داریوں کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منقید کیا اس اجلاس میں شہر حیدراباد کے تقریباً تین سو سے زائد سب انسپیکٹر شریک تھے کمیشنر پولیس حیدراباد نے سب انسپیکٹر کو ہدایت دی کہ وہ پابندی وقت دیانتداری اور اخلاقیت کے ساتھ ڈیوٹی انجام دے پولیس ٹیشن سے رجوع ہونے والوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کریں ایوام کے مسائل کی غور سے سماعت کریں اور ایوام میں مہکوہاں پولیس کی ایمیج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں انہوں نے کہا کہ سب انسپیکٹرز تمام نوجوان ہیں انہیں مہکوہاں پولیس میں سپریٹینڈنٹ پولیس تک خدمات انجام دینے کا موقع مل سکتا ہے بعض آئی پی ایس رائنگ بھی حاصل کر سکتے ہیں سخت حالات میں سب انسپیکٹرز اہم رول ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے انہیں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ اپنے کام کی تجزی کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے پولیسنگ کے تمام شعبوں پر توجہ دینی ہوگی چلنگانہ ہائی کوٹ نے شہر ہیدرباد کے حسین ساغر میں گنیش مورتیوں کے وسرجن سے متعلق داخل درخواستوں پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا باکہ وسرجن سے این قبل عدالت میں اس طرح کی درخواستیں داخل کرنا مناسب عمل نہیں ہے آخری مرحلے میں داخل ہونے والی درخواست بلیک میل کے تحت تصور کی جاتی ہے عدالت نے کہا کہ عدلیہ پر ڈباؤ داننا مناسب عمل نہیں ہے سابق کے احکام پر عمل آوری نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ایم وینو مادوی کی جانب سے داخل کردہ تحقیر عدالت کی درخواست کو نمبر مختص کرنے سے جائشتری نے اعتراض کیا اس معاملے پر چیف جسٹیس آلو کا راد ہے اور جسٹیس جیسری نواز راہ پر مشتمیل بینچ نے سمات کی اور لمحے آخر میں درخواست داخل کرنے پر اعتراض جتاتے ہوئے ایڈوکیٹ سے کئی سوالات کیے جس پر درخواست گزار نے کہا کہ بخار آنے کی وجہ سے وہ درخواست داخل نہیں کر سکے جس پر ایڈوکیٹ جنرل ایس درشن ریڈی نے کہا کہ بخار کا بہانہ بنانے والے ایڈوکیٹ نے کئی درخواست نے داخل کرتے ہوئے حکومت کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے باردنا درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ گوشتہ سال حسین ساگر میں گنیش مرتیوں کے بھی سرجن کے لیے سترہ کرین کی خدمات حاصل کی گئی تھی اب اس کی تعداد تین تیس تک بڑھانے کی ریاستی ادھرا سیدر بابو اور پونم پرباکن نے عدداروں کو ہدایت دی ہے اس سلسلے میں میڈیا میں موصل بھی اطلاعات پر جس طرح عدالت نے درخواست گزار سے سوال کیا کہ اس معاملے میں اتنے دن تک کیوں خاموش رہے آخری لمحے میں درخواست داخل کرتے ہوئے کس طرح بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاری ہے سادوک الہن مجلس اتحاد المسلمین اورپنے پارلیمنٹ حیدرباد اور سعودی نویسی نے تلنگانہ اسٹیٹ واغ بوٹ کے غیر رسمی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے وقت ترمیم بل دوزار چوبیس کے زیمن میں مشتری کا پارلیمنٹ کمیٹی سے نمائندگی کے مصدی کی تیاری پر تبدلہ خیال کیا اور کئی تجاویس پھیج کی سعودی نویسی جو مشتری کا پارلیمنٹ کمیٹی کے رکن بھی ہے انہوں نے بحیثیت رکن تلنگانہ اسٹیٹ واغ بوٹ تجاویس اور مشورے دیئے کہ کس طرح سے جے پی سی سے نمائندگی کی جائیں اس مسئلے پر تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا سید عظمت اللہ حسینی صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ واغ بوٹ نے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ کچھ تا ہفتے واغ بوٹ کا خصوصی اجلاس وقت ترمیم بل پر تبادلہ خیال کے لیے منقید کیا گیا تھا اس میں بوٹ نے تین قرارداتیں منظور کی انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ واغ بوٹ ملک کا واحد بوٹ ہے جس نے متفقہ طور پر وقت ترمیم بل کے خلاف خراردات منظور کی تھی واغ بوٹ نے غیر بیجے بھی ریاستوں کے صدور اور سیئیوز کو ہیدر آباد دعوت دے کر کانفرنس منقید کرنے کی بھی خراردات منظور کی مائکوما مصمیان نے انتباہ دیا ہے کہ آج تین سپٹمبر کو تقریباً گیارہ حضلہ میں شدید بارش کے امکانات ہیں چیف سیکریٹی شانتی کمانی نے متعلقہ حضلہ عزلہ کے زلہ کارٹر کو مشورہ دیا کہ وہ مقامی صورتحال اور بارش کو دیکھتے ہوئے تعلیمی داروں کو تطیل دینے کا فFL нач انہوں نے کہا کہ نیرمل زلے کے اکٹیس کارکنوں پر اکٹیس کارکنوں پر چار کشتیوں کے ساتھ بھیجا جائے چیف سیکریٹی نے کہا کہ ان گیارہ حضلہ میں شدید بارش کے امکانات ہے جس کے پیشے نظر جانی اور مالی نقصانات کو ہونے نہ دیا جائے